ویلکم بیک پر کس قدر شاندار ماحول آپ نے کریئٹ کر رکھا ہے یوں لگتا ہے جیسے گاندی جی کی آہنسہ کے اوپر عمل درامد ہو رہا ہے شرم کریں کیوں کی تا میں کشمیریوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں انہیں بہت کچھ چاہیے انہیں آزادی چاہیے یہ تو اڈا خیال ہے کسے انہوں آزادی نہیں چاہیے دی سب سوکچ رہے ہیں تو اتنا تردد انہوں نے کس بات پر کیا تھا اوہ 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 پاگل ہے تو اڈیر کے تین چار ازار تو یہ سارا کچھ تین چار ازار نے کروایا تھا سہور کی یار مہدی صاحب آپ کو بھی شرم نہیں آنی اچھا جی آپ سمائل پہ سمائل کرتے آرہے ہیں آہ وانٹ سپیک انٹیل یو وڈ گیم می آ پروپر ویلکم ٹوڈی مستر آبتہ بکبال وائی وڈ آئی ویلکم یوں نو می بھی کونگرچولیٹ بھی کیا ہوا کیا ہے زیوہ اس کے کہ اس فضول سے دو نمبر کیس میں آپ کو اگزانریٹ کر دیا گیا تو یہ کیا کوئی چھوٹی اچیپمنٹ ہے پولیس آپ کی ایجنسیاں آپ کی انویسٹیگیشن آپ کی عدالتیں آپ کی سار اس میں بریعت ہی ملی ان کو ابھی تک سار صرف انہوں نے یہی کہا ہے کہ سبسٹینشل جو ایویڈنس ہے وہ کام ہے نہیں وہ یہ کہہ دینا کہ سبسٹینشل ایویڈنس نہیں ہے تو یہ کافی حصہ پتہ چلتا ہے آپ لوگ کو تو میرے کو بڑا گرینڈ ویلکم دینا چاہیے واپ starting oh وراد انٹوں گرینڈ آپ اس کی انگل käytان سور تک او انگلیش دلویس کے دلویے ہوں نے انگلیش شورج بہت صرف مليم منشور Duejناپ پاتی ڈیگر رہا میری وی پاتی ہوئی اور سنا چندی کرتا سنا تو سنا ہوتے کھککنڈا تے ساتھا رینڈ نہیں دیتا چھانڈے نہ کرنا نو یہ تو بھی کرنے تو اور کوئی کھا ماتا جی دا سنا ماتا جی دا پوچھی جا رہے باپو دا نہیں پوچھ دا ڈرنا ہو دے کو تو باپو دا اس تو ہوئی کھوڑی دا نو بدا میں بڑا ریاں چندی کرتا نو بدا ریا سابے گالتے دس ہو ریا ساب کون کی نا کا کہتا آفتاب نا اچھا میں ریلی سمجھا ہے کیمرہ من سے بات کر رہا سلنا جی کیا ہو گیا آپ اپیرنٹلی تو آپ اس قدر خوش شکل خوش لباس ایون آپ کی ٹرون کا رنگ اتنا خوبصورت ہے باہی دے مات ماری ایساڈی ہے باہی سال پورا تانوٹرالیاں تے سونا پہے کتے کتے جنا مچھا رہا کتے جنا مچھا رہا پاگل تو نہیں آپ میں کہنا ہوں لڑ دا نہیں اوہ پہن دا ہے اوہ پہن تو بعد باڑ دا ہے میرے ایسی داس ہوتے کی کی کھجل ہوئے ہیں اچھا یہ آپ کے کیا ہیں میرے کزن بھی ہیں بنوئی بھی ہیں تو ہو سنا چاچی دی سنا چاچے دا کیوں نہیں پہنچتا تو یہ ڈرتے ہیں میں تے صرف دعا ماں دےنا ماں تاڑے پاکستان دے میڈیے نو تاڑے ایسی شو نو جڑے کے تُسی ساڑے سردار پر آمادہ مدہ رکھ دےو این دے تے پتا نہیں پانتالیس سو کروڑ رکھ پہ یا میڈیے نو دیتا ہے اوہ تے ساڑی گاللی نو چلوں دے تاکیر صاحب تاکیر صاحب اور سنا فروفیدہ سنا آفتاب جی جتنا چاہے آپ ہمارے خلاف پروپاگینڈا کر لو جتنا ہوپلا پھینانا پھینانا دو لیکن آہستہ بولو ہوپلا کا بچہ ایسی کیا بات ہے آہستہ بولیں سب بڑے اتمنان سے تحمل سے سن رہے ہیں ایون میں ڈمی کو بھی بیزت نہیں کرنا چاہتا ایسی سیریس لائکہ ہارٹ اٹیک لائکہ ہارٹ اٹیک سندار جی کمال ہے ویسے آپ میں ہونے سوچے آگے اچھاڈ نا جو تو شو چلتا جو پہ آیا اچھاڈ نا کی فیدہ جو تو بولنے جو تے آیا کی فیدہ ایٹ منٹ گلس سونا جو بڑے بولنے تو ضرور بولنے کی فیدہ لڑنڈا ساڈا ہے جناب چھاڈ دے کون لڑنڈا ہے سارے رام نہ بیٹھے ستر سال ہوگے لڑا گاندی جی دکھنی جی پھر گاندی جی نوی تو تسی ہی مارے آسی بات ٹھیک ہے دیش سارا میرا سین ہے وہ تو دیپکا دابو ہے سرزا جی انہیں بات تو کرنے نا کہنا پازی جڑی ہیں سڑھے نا باتمیزیاں ہونڈیاں سڑھیاں تیاں پینا نا سڑکا دے باتمیزیاں ہونڈیاں او اسی فول جے گی بولے گا تو ڈائلوگ کا سلسلہ ریوائی ہوگا ڈائلوگ ہوگا تو بات بنے گی اے پڑے لکھے بندے دی گالے ہونڈی باڈی ویسے ہی ماتھا وجی ہی تو انہوں اقل ہی کوئی نہیں what a point they are really illiterates کالے سے زور دی وجی ہے شارو خان بڑ گیا میرا کوئی پدا نہیں میں امران خانو ملن آج ہور دو بھی نباد کیوں ایسا تو کذی پرائم منسٹر نہیں بیکھیا ایران ہوکے دیکھی جا رہا ہے ہمارے بزدار صاحب اس طرح سرداروں کو دیکھتے ہیں انگریزوں کو دیکھتے ہیں اچھا انگریز کو تو پاکیدہ یوں دیکھتے ہیں بہتی جی آپ ڈائلوگ کیوں نہیں کرتے ہیں ہر بار آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کر دے ہاں اے گو سوامی ایس تو نیڑے بیٹھاں تو کر دے امی آلاوٹ ٹو ایس ایس ایک آنٹ اف تری وان ٹو تری اس لیے کہ اگزاست ہو جاتے نا فٹیگ بھی کچھ چیز ہے آپ کو بڑا مان ہے اپنی سٹرنگت پہ اپنی حکومت پر اپنی بدماشی پر لیکن یہ پرمنٹ نہیں ہے زوال اس پر بھی ہے اور جس دن آپ پہ زوال آیا آپ بہت دکھی ہوں گے میں بڑی دفعہ مثال دیتا ہوں اٹل بیاری واجپائی صاحب والی آخری وقت یاد ہے نا ان کا یار میں انہی دونوں خاص طورتیں تیرے شو واسے ہونا تو ہوں دیں منو بدوانا دیں اس کو بدوانا سمجھیں وارننگ تم بھی سمجھیں اچھا جی اگلے دس سال تک تو ان کی حکومت ہے اگلے بیس سال تک حکومت ہے او کہ بھالیا پیر اے توہ ڈیڈا اس کے سبل میں سامرہ ہوں بچ ہیں ابود chasing نا بھی اس پردان منتری جی آپ ان کو اتنا مو کیوں لگاتے یہ لوگ ہوں اسوں ہیں اسوں eco amodo Błe ایک بندے نے انہوں لات ماری یہ فاری شروع ہو گیا استاد شاگرد اس سے میری داڑی عدی کھا گیا کوئی چیز چھوڑیں گے بھی کہ نہیں ہر چیز کھاتے جا رہے ہیں ہر چیز کھاتے جا رہے ہیں جس بندے نے میڈیا کو پینتالیس سو کروڑ کھلا دیا ہو اس نے خود کتنا کھایا ہوگا سر رافیل میں کتنی کمائی کی رافیل کو تو ایک سائٹ پہ رکھے کھلا چیڑے بندے جاندے انہوں نے ایک سو کرتے ہیں واپس آگے داستے نے کہا انہوں نے کھا کرتے ہیں اہاہ ہر چہل آیا وہ کہنٹا کا رسی جڑا اتھے یہ تو ٹیم کے کھڑا ہوتھے جا آپ آج بڑے خموش ہیں چرا مسٹر آپ نے آپ اقمال بیٹ کے بات کیوں نہیں کرتے آپ میں بیٹ بیٹ کے بات نہیں کر سکتا آئے ہاتھ ٹو ووکٹوٹوٹوک آیا ہے ڈا ہو یہ میرے سٹائل آج آپ کو میں ایک سچ بتانا چاہتا ہوں وہ سچ یہ ہے کہ آپ لوگ اگلے سو سال تک بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے اے اے ڈیڈی انہیں مارنا تینوں سی جبارہ سردار جی دا پاچھانا سی اور سنا آج سب خریئے تھا نا خریئے تھے میں دعائی لینا یہاں تیر کو نہیں ہوتے ہاں ویڈی سی تینوں پتا سولاں کم رہے آلی زیادی کرنی تو تینوں کی لگے سولاں انتھا رہا ہوں نہیں نہیں ہوتے کم نے بتایا کہ سیا ہوشی ہوتے کیجنری سی اچھا کیا جنری سی جہاں سٹیشن تے کھا پاگل بیکھا ہوندہ سی چھاڑھی ہی چھاڑھی ہاں نہیں کتے ہاؤں چھاڑھنو کدھر گیا اہوہن پردان منتر ہی ہے اچھا جی مہی میں پھر پارلیمنٹ پہ چڑھائی کرنی ہے ہاں جی اس والہ مہا چہ رہی کوئی نہیں توسری لال کے لیہ تھی چڑھائی کر کے کی کیتا ہے آہ ایسا یہ سوئی ہے ان سے بات کرو نا مجھ شریف آدمی پہ عملہ کرتے ہو وہ آدمی پہدہ ہوا تھا اچھا ویسے ہو تھے کوئی بات آدمی نہیں ہویا نیپال بہت بڑا آدمی وہاں پیدا ہوا تھا بہت بڑا آدمی کهڑا عالم چنہ وہ آہو ساتھ یاد آیا وہ مر گئے انہوں سکا کھے ہو تھی پاوڑی بنا لئے صدار جی جگت اچھی کرتے ہیں یہ ترنیج بھی جگت بےسنے پر تھی ہویا اچھا تو ہی نیپال دا بندہ تا سرے سے بہت ہو ادار کبھی گوتھم بودھ کا نام نہیں سنے جیسے ابھی نندن جی واپس آئے تھے کلوشن جادب جی بھی اسی طرح واپس آئیں گے آپ کے چونگل سے لے کر آئیں گے ماملہ آئی سی جے میں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس انہوں نے ترلے والے نہیں ان کو آنکھیں دکھانے پڑے گی پردائمتری جی کیا ہو گیا اچھا میں ایک بات بتاؤ آپ کو اس جیسے آئیٹمز نے پہلے بھی آپ کو پٹوایا ہے چائنہ کے ہاتھوں اس لفعہ پٹوائیں گے آپ کو پاکستان کے ہاتھوں نہیں میں نے ہاتھ لگایا میں کیوں عمران خانوں روز فون کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عمران خان سے گھبراتے ہیں دوستی کی بات کریں پیار کی بات کریں آہنسہ کی بات کریں کوئی اگزسٹنس کی بات کریں مودی صاحب پاکستان کے اتنے خلاف تھے ایک دم اتنا محبت پیار کیسے جاگ اٹھا کیسے جاگ اٹھے ہیں مودی صاحب پاکستان کے اتنے خلاف تھے اٹھا ہے نا ایک دال فون اگے تنہا اے حج ارکت کا نظر میں تری پینڈوں طلاق دے رہے ہیں نا